لینجی پاکستان اور آسٹریلیا کے ترمیان کھیلے جانے والا پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اپنے احتتام کو پہنچا اور آسٹریلین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بورٹ کے اوپر تین سو پہنٹالیس رنز لگا دیا ہیں اور پانچ سفلتہ ابھی ان کے پاس موجود ہیں اور پاکستانی گینبازوں کی اگر بات کی جائے تو شاہین شاہ فریدی جو پاکستان کے مین گینباز ہیں سپیشل گینباز ہے بھئیان انہوں نے آج ایک سفلتہ اپنے نام کی ہے اس کے بعد آمر جمال جن کا آج ڈیبیو ہوا ہے انہوں نے اچھی گینبازی کی ہے لیکن رنز انہوں نے کافی زیادہ دیئے ہیں اور دو سفلتہ ان کے نام رہی ہے کورم شہزاد بھئیان جس کا آج ڈیبیو ہوا ہے پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف پہلے مقابلے میں دو ڈیبیوز کروائے ہیں کورم شہزاد اور آمر جمال کا کورم شہزاد نے آج بڑی اچھی گینبازی کی لائن ٹو لائن گینبازی کی اور ایک سفلتہ ان کے نام بھی رہی ہے اور فاہیم اشرف نے بھی بھئیان ایک سفلتہ اپنے نام کی ہے اور ڈیبیویڈ وورنر نے بھئیان شتک لگا کر پاکستانی بلے بازوں گینبازوں کو مار مار کر بھئیان دنبا بنا دیا جب آپ کسی کھلاری کے دو دو کیچ ڈروپ کریں گے تو بھئیان وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اور اسٹریلیا میں آپ اسٹریلین کھلاریوں کے کیچ ڈروپ کر رہے ہیں وورنر جیسے خطرناک کھلاری کا کیچ ڈروپ کرنا تو بھئیان بنتا بھی نہیں ہے ایک کیچ سرفراز نے ڈروپ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا سرفراز سینئر وکٹ کی پا رہا بھئیان آپ کو تو کیچ پکڑنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے سٹم بھی چھوڑا ہے اگر دیکھا جائے یعنی کہ تین موقع ملے ہیں آج تین موقع ملے ہیں اسٹریلین بلے بازوں کو ایک موقع ملا ہے عثمان خواجہ کو بھی جس نے وارٹی سکس رن بنائے ہیں ایک موقع ملہ ہے ڈیوٹ وورنر کو جس نے وان سکسٹی فور رن بور کے اوپر لگا دیا ہے ایک کیچ تو بلکل آسان کیچ بلکل آسان کیچ خورم شہزاد نے اپنے ہاتھوں سے نیچے گرا دیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ایک تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھئیہ آپ نے ساجد خان کو جب عبرار کی جگہ بولا لیا تھا تو آج کے میچ میں کیوں نہیں کھلایا یہ پاکستان کی منجمنٹ پاکستان کی سیلیکشن کی بہت بڑی گلتی ہے کہ آپ ایک سپیشل سپینر کو نہیں کھلا رہے آزا سلمان کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں پار ٹائم گین بازا بھئیہ وہ آپ کو رنز دے سکتا ہے وکٹیں نہیں دے سکتا وہ بھی اسٹریلین وکٹوں کے اوپر اسٹریلیا کے سامنے بھئیہ آپ کو سپیشل گین باز کھلانا چاہیے تھا ساجد خان کو ضرور کھلانا چاہیے تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نیتھن لائن دیکھیں نیتھن لائن پرت کی وکٹ پر سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکا ہے پھر بھی آپ کی اکل کام نہیں کر رہے کہ بھئیہ اس وکٹ کے اوپر سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر گین باز کونسا ہے آپ نے پھر چار گین بازوں کو کھلایا ہے فاہیم اشرف کی جگہ نہیں بن رہی تھی آج آپ بھی ایمانداری سے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں پاکستان کی جنتہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ آپ فاہیم اشرف کی آج کے مقابلے میں جگہ بنتی ہے بھئیہ اگر فاہیم کو کھلانا ہی تھا تو آپ حسن علی کو کیوں نہیں کھلایا حسن علی کی بول میں ہمیں سیم بھی دیکھنے کو ملتی ہے سوئنگ کرتے ہیں گین بازی اچھی کرتے ہیں اور بھلے بازی بھی اچھی کر لیتے ہیں فاہیم سے تو اچھی بھلے بازی کر لیتے ہیں حسن علی آمیر جمال اور خورم شہزاد کو پاکستان نے ڈیبیو کروایا یہ بھی بہت بڑی گلتی ہے آپ ایک ہی میچ میں دو دو کھلاڑیوں کے ڈیبیو کروا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ و ٹی سی کا میچ چل رہا بھئی ٹیس چیمپینشپ کا یہ میچ چل رہا ہے اگر آپ ہاریں گے تو آپ پہ پوائنٹس کٹ جائیں گے پھر بھی آپ دو دو کھلاڑیوں کے ڈیبیو کروا رہے ہیں آپ نے ان کے ڈیبیو کروانے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ خورم شہزاد کا آپ نے اس مقابلے میں ڈیبیو کروا لیا دوسرے ٹیسٹ میچ میں آپ آمیر جمال کا بھی ڈیبیو کروا لیں میں یہ نہیں کہتا کہ آمیر جمال کے اندر ٹائلنڈ نہیں ہے ٹائلنٹڈ لڑکا ہے اچھی گین بازی کرتا اور بھلے بازی بھی بہت اچھی کرتا ہے بڑی طاقت ہے اس کے اندر بھلے بازی کرنے کی لیکن اسٹریلیا جیسی ٹیم کے سامنے پرتھ میں آپ کو دو دو کھلاڑیوں کو ڈیبیو نہیں کروانا چاہیے تھا یہ پاکستان کی سیلیکشن کی بہت بڑی گلتی ہے اور آج آپ نے دیکھا ہوگا شان مسود نے بہت شان مسود نے آج کیا کیا مجھے بتائیں شان مسود نے بھی بہت ہی زیادہ پور کپنسی کری اور آپ نے دیکھیں آگا سلمان سے بائیس اوور ڈروا دی ہے اس نے آگا سلمان نے رنز اتنے نہیں دی ہے لیکن بائیس اوور ڈروا دی آگا سلمان سے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ہمارا وکر ٹیکر گین باز نہیں ہے یہ پار ٹائم گین باز ہے پھل آپ اس سے اتنے زیادہ اوور کروا رہے ہیں اوور تو اس نے کروا نہیں کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی سپیشل گین باز نہیں تھا سپینر ساجد خان کو کھلانا چاہیے تھا نہیں کھلایا اب پاکستان کے لیے واپسی کرنا اس ٹیسٹ میچ میں بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ناممکن نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی ٹیم واپسی نہیں کرے گی پاکستان کی ٹیم بھئی آج شروع سے ہر پرڈکٹ رہتی ہے جب پاکستان کا دین ہوتا ہے تو بڑی بڑی ٹیموں کو پاکستان کی ٹیم ذہن کر لیتی ہے ہرا دیتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کل پاکستان کی ٹیم اسٹریلین بھلے بازوں کو کتنے رنج پر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے چارسو سے نیچے نیچے آؤٹ کرنا ہوگا پچاس رنج میں پاکستان کو اسٹریلین بھلے بازوں کو آؤٹ کرنا ہوگا جو کہ بہت مشکل مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہ پرت کا وکٹ ہے اور ڈیوڈ ورنل نے بلکل ریلیکس ہو کر بیٹنگ کی ہے اور رنج بنائے بڑی تیزی کے ساتھ رنج بنائے لیکن جیسے جیسے بول پرانا ہوتا گیا وکٹ پرانا ہوتا گیا بونس ہو رہا تھا بھلے باز کو پتا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ بھئیہ یہ بول کہاں سے پڑھ کر کہاں آ رہا ہے یعنی کہ یہ پرت کا جو وکٹ ہے بھئیہ یہ جیسے جیسے پرانا ہوتا جائے گا بلے بازوں کے لئے دکتیں بڑھتی جائے گی اس وکٹ کے اوپر جو ٹیم چار سو رن ایک اننگ میں بنا لیتی ہے نہ بھئیہ اس کو دوسری اننگ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی یہ تو پلکل پتا لگے گا کہ پاکستان کی ٹیم اب کیا کرتی ہے پاکستان کے پاس اچھے بلے باز موجود ہیں بابر کا امتحان ہوگا شان مسود کا امتحان ہوگا ساوشگل کا امتحان ہوگا یہ تین پاکستان کے ایسے بہان بلے باز ہیں جو اپنی ٹیم کے لئے رن بنا کر دے سکتے ہیں عبداللہ شفیق مانتے ہیں اچھی کلاس اچھے بلے باز لیکن بھئیہ یہ بونسی وکٹے ہیں یامپا انگ سونگ بھو گا آؤٹ سونگ بھی ہوگا بونس بھی نکل کر آئے گا تو کلاسیکل بلے بازوں کے لئے ان وکٹوں کے اوپر بلے بازی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ عبداللہ شفیق ہمیشہ ہی بہت کلاسیکل کھیلتے ہیں اچھی شورٹ سے لگاتے ہیں لیکن کل پتا لگے گا کہ عبداللہ شفیق کیا کرتے ہیں کتنے رن بنا کر اپنی ٹیم کو دیتے ہیں امام الحق کے اوپر بھی بھئیہ کڑا امتحان ہوگا اگر امام کل کے مقابلے میں یا اس تیس مقابلے میں دونوں اننگ میں کسی ایک اننگ میں رن نہیں بنائے گا تو امام کو ڈراب کرنے کی سوچی جا رہی ہے بھئیہ جو ہمارے ذرا سے ہمیں پتا چلا ہی امام کو بھی ڈروپ کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو وڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکچوڈیو میں اسے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہے خیال اور ہمیں دنی اجاز بڑھ بائی